اسلام علیکم میں آپ کی ہو سروت فروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کزین آج ہم ترائی کے چھلکوں کی بھجیاں بنائیں گے آپ دیکھیں میں کس طرح بناتی ہوں اور ترائی ہم الگ بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم ترائی کے چھلکوں کی بھجیاں تیار کرتے ہیں کس طرح کرنے ہیں کیا کرنا ہے چلیں آئیں ہم شروع کرتے ہیں آپ کو بتانا کہ یہ میں نے دھوک کے پہلے ترائیوں کو اچھی طرح سے رکھ لیا تھا اور اس کو میں نے پھر اس کو بھائل کرنے کے لئے بھی رکھا ہے دیکھیں کس طرح سے میں نے ساری یہ میں نے دو کلو ترائی لی تھی اس کا چھلکہ بھی میں نے سمال کے رکھا تاکہ آپ کو بتائیں کہ چھلکوں کی بھی ہم ترائی کی بہت زبردست ریسپی بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اور نیچے کے جو ڈنٹھلیں وہ میں نے کاٹ کے پھیک دیئے تھے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہے نا دیکھ جی کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھجیا تیار ہو گئی ہے کتنی مزیدار چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے نا اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی اس کے اندر دیکھتے ہیں ٹیمارٹر ہری ملچیں اور زیرہ بھی جائے گا اور نمک بھی جائے گا یہ چار چیزوں سے تیار ہو گئی ہے ہمارے چھلکوں کی بھجیا تو میں نے پانی کو گرم کرنے رکھا اور چھلکیں اس کے اندر بوائل کرنے کے لئے رکھ دیئے تاکہ اچھی طرح گلنے چاہیے چھلکیں جب بوائل ہو جائیں گے تو یہ زیادہ نرم ہو جائیں گے بہت تو پھر ہم اس کو چھان لیں گے اس کا پانی سارا یہ دیکھیں ہمارے اچھی طرح سے یہ چھلکیں جو ہیں نا بوائل ہو رہے ہیں آپ زیادہ دیر اس کو بوائل کریں گے تاکہ یہ چھلکیں ہم جرہ سا کوٹیں بھی نا تو یہ بلکل جل سے جل تیار ہو جائے ہمیں موٹے نہیں چاہیے بارک چاہیے یہ تو اس لئے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو آپ نے یہ چھلکوں کی سبزی بنائی ہے تو یہ لیجئے ہمارے نا بوائل ہو چکے ہیں تو میں نے اس کو چھانا ہے یہ دیکھیں کس طرح گل گئے اچھی طرح سے ہاتھ سے ہی دبانے سے گل رہے ہیں تو اس کو میں نے ایک دیکھچی کے اندر ہے نا تیل گرم کیا اس کے اندر زیرہ ڈالا میرے پاس زیرہ تھوڑا سا تھا ورنہ ایک چائے کا چمچہ جاتا ہے اس کے اندر اور نامک بھی ساڈ ڈال دیں اس کو ذرا سا فرائی کریں بہاری مرچے ڈال کے اچھی طرح سا فرائی کر لیجئے آپ اور تاکہ نا یہ کلر ذرا سا آجائے بہاری مرچوں کے اندر تو پھر آپ ہے نا اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالیے گا تو یہ دیکھیں کیسی بھون رہی ہے ہم نے نمک بھی ڈالاوا ہے یہ نمک بھی آ جائے گا ہری مرچوں میں بھی ٹیمارٹر میں بھی تو یہ ہم نے باریک باریک کٹ کے رکھے تھے تاکہ جل سے جالے نہ گھل جائیں نرم ہو جائیں پھر ہم اس کو ڈھکنا ڈھکے نا ذرا اچھی طرح سے نرم کر لیں گے گلیں گے نہیں ورنہ تو یہ اور موہ میں آتے ہوئے اچھے بھی نہیں لگتے ٹیمارٹر تو تو اس کو آپ میں اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ ڈھکنا ڈھک دیجئے اور جو ہم نے چھل کے بوائل کر رہے تھے اس کو اچھی طرح نہیں چھوڑنا ہے اس میں پانی بلکل نہ ہو پہلے تو میں نے کوشش کری تھی بلینڈر مشین میں اس کو چلانے کی لیکن چلیں نہیں اس لئے کہ پانی نہیں تھا اس کے اندر تو میں نے ڈالا بھی نہیں و میں نے کہا اس کو تو بلکل بھنا بھنا رکھنا ہے تو میں نے ایسے ہی تیار کیا اس کو اچھی طرح سارا میں نے پورے جتنے بھی تھے چھل کے اس کو اچھی طرح نچوڑ لیا آپ کھائیں گے تو آپ کو پدہ چلے گا کیا لزیز یہ بھجیاں تیار ہوئی تھی تو یہ سارے چھل کے میں نے اسی طرح سے کر کے نہ نچوڑ دیا پہلے میں نے جگ میں ڈالا دیکھیں پسا نہیں تو پھر میں نے تشلے میں اس کو ڈالا اور اس کو یہ بٹا جو ہے سلکہ اس سے میں نے کوٹ لیا اچھی طرح سے سارے بارک بارک اچھی طرح سے کر لیا جب وہ اچھی طرح سے کوٹ چکا تو پھر میں نے یہ جو ٹیمارٹر ہری مرچے اور نمک ڈال کے جو اور زیرہ ڈال کے اس کو بھونا تا یہ دیکھیں سارے ٹیمارٹر گھل چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے چھلکوں کو کوٹ کے رکھا تھا بوائل کر کے تو وہ اس کے اندر آپ ڈال دیجئے سارا ڈال دیں بہت مزیدار ہوگا آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح یہ چٹ ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار واقعی میں بنی تھی یہ میں نے پہلی دفعہ بنائی ہے میرے دامان نے مجھے بتایا تھا کہ امی آپ یہ والا طریقہ اپنائیں یہ چھلکوں کو ضائع مت کریں وہ میرے گھر آئے تھے انہوں نے بنائی تھی بہت لذیز لگی تھی مجھے تو آج میں نے دوبارہ سے یہ تیار کری ہے بنائی میں نے تو پہلی دفعہ ہے لیکن وہ اس وقت میرے دامان نے بنائی تھی آخر میں ہرہ درنیا ڈال دیجئے یہ لیجئے ہمارا مزیدار سا ترہی کے چھلکوں کا بھجیا تیار ہو گئی ہرہ درنیا ڈال دیں اوپر سے ہری ملچے ڈال دیں اور یہ آپ مزے لے کے کھائیں دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے کہ میں نے یہ آپ کو نیو ریسیپی دیئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور